ہیلو گائیز بلکم ٹو مای چینل میں سکھ جیتا آپ کا سواکت کرتی ہوں تو گائیز میں بنانے والی ہوں ہلوائی سٹیل بریڈ پکوڑا تو یہ دیکھئے میں نے سینڈوی جو سیج کے جو ہوتے ہیں بریڈ میں نے بول لے لیے ہیں تو اس کے ہی بریڈ پکوڑے بنائیں گے اور میں جہاں پر پیکٹ کھوڑ رہی ہوں بریڈ کا تو ایک دم ہلوائی سٹیل بنائیں گے کہ ہلوائی کیسے بناتے ہیں جو ہم مارکٹ سے بریڈ لے کر آتے ہیں تو بلکل سیم ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا چل رہا ہے تو مارکٹ کی چیز کھانا سیف نہیں ہے تو ہم مارکٹ جیسے ہلوائی سٹیل پکوڑے گھر پر ہی بنائیں گے تو یہ دیکھئے یہ بڑے سیج کے بریڈ ہے جو سینڈوی جو بریڈ ہوتے ہیں وہ ہی ہے تو ایسے میں نے دو بھاگوں سے کٹ لیا ہے بریڈ کو اس کے دو پیس کی ہے ایک بریڈ کے میں نے تو ایسے ہی پکوڑے بنتے ہیں تو اب میں اس کا پیسٹ تیار کروں گی تو یہ دیکھئے میں جہاں بیسن کا گھول تیار کر رہی ہوں میں نے بیسن ڈال لیا ہے تو ہمیں نہ پیسٹ اس کا پتلا رکھنا ہے نہ گاڑا تو اس میں میں ہری مرچ ڈال رہی ہوں سواد کے انصار ہری مرچ ڈال لوں گی کیونکہ بریڈ پکوڑے میں مرچ جروری ہے تو سواد کے انصار میں نمک ڈال دوں گی تو یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے زیادہ ہم جو اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو اتنا نہیں مسالے اس میں ڈالیں گے بس نمک ڈال اور جیرہ تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی ایک بار سارا پانی مت ڈالے کیونکہ پیسٹ پتلا ہو جائے گا تو پہلے میں اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بناوں گی وہ بھی بلکل ہر وائس ٹیل پیسٹ بناوں گی کیونکہ تھوڑا سا گاڑا ہی رکھوں گی تاکہ ہمارے بریڈ پر ٹک جائے پیسٹ تو اسے اچھی طرح سے گھول لوں گی تاکہ جو گھٹلیاں بنی ہوئی ہے وہ سب سیٹ ہو جائے تو اسے اچھی طرح سے میں گھول لوں گی کیونکہ گھٹلیاں اچھی نہیں لگے گی ہمارے پکوڑوں پر تو ایسے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کا پیسٹ بناتی جاؤں گی زیادہ پتلا پیسٹ کارنے سے نا ہمارے پکوڑے بلکل بھی ہلوائی سٹیل نہیں بنیں گے تو میں نے تھوڑا سا پیسٹ چیک کیا تھا تو مجھے نمک اور مرچ تھوڑی کام لگی تھی تو اس میں میں اور ڈال رہی ہوں کیونکہ سواد بھی آنا چاہیے نمک مرچ کا تو ادھر تیل گرم ہو رہا ہے تو دیکھئے ہم نے آلو کا مسالہ تیار کر لیا تھا تو میرے فون کی بینٹری نہیں تھی تو وہ میں نہیں دکھا پائی کیونکہ ہم نے اس میں سافتہ مسالہ ڈالا ہے نمک مرچ ہے تو پیاج ڈالے ہیں اور کچھ نہیں ڈالا تو ایسے ہم بھرتے جائیں گے کیونکہ زیادہ اس میں مسالے نہیں ڈالتے ہیں تو ایسے بس نارمل سے جو ہوتے ہیں تو بس ایک پر ہم نے یہ مسالہ رکھ دیا ہے آلو کا اور ایک بریڈ اوپر لگا دیا ہے تو ایسے ہی ہم سب ہی بریڈ پر لگا لیں گے تو جہاں میری بہن لگا رہی ہے بریڈ پر آلو اور میں جہاں پر بریڈ کو فرائی کرنے کی تیاری کر رہی ہوں تیل اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے تو پھر ایک ایک کر کے جتنے کڑا ہی میں آئیں گے تو میں اتنے ڈالتی جاؤں گی سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جو میری بیڈیو دیکھتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو میرے پہلے سے ہی دوست ہے تو پلیس میری بیڈیو فل بوچ کریں کیونکہ آپ کیسے جو کی بہت ضرورت ہے مجھے اور جہ دیکھئے ایسے سینڈویج کی طرح لگ رہے ہیں جہ تو یہ دیکھئے اب میں ایسے ایک ایک کر کر اسے فرائی کر لوں گی اچھی طرح سے میں گھول لگاؤں گی تو ایسے میں پھر ڈال دوں گی جو ہمارا اسے بیسن تھوڑا سا کھلر جاتا ہے تو اس کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو گرم مسالہ ہم ڈالتے ہیں تو اسی بجہ سے ہی بیسن کھلر جاتا ہے تو اس میں تین پیس آئیں گے تو میں تین پیس ڈال دوں گی تو کھانے میں اتنے یمی بنے تھے کیا بتائے آپ کو جو ہم نے نال سوس بنائی تھی پدین دہیں کی تو سوپر ڈوپر ٹیسٹی بنی تھی وہ تو یہ دیکھئے ہمیں پیسٹ ایسا ہی رکھنا ہے دیکھو میری ایک انگل کا نشان ہے تو ایسا ہی ہمیں پیسٹ چاہیے کیونکہ بلکل ہلوائی سٹیلف ہے جے پکوڑے تو ایک طرف سے جے پک چکے ہیں اب میں اسے پلٹی مار دوں گی تاکہ دوسری سیڈ سے بھی جے پک جائے اچھی طرح سے پکانا ہے کہ ہمارا بیسن جو ہے وہ پک جائے بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی یمی یمی پکوڑے بنے تھے ہمارے بریڈ پیس پکوڑے تو یہ دیکھئے کافی پھولے بھی تھے کیونکہ ہم نے تھوڑی ریسٹ بھی دی تھی اپنے پیسٹ کو کیونکہ ریسٹ پر بھی رکھنا جنوری ہے تو ہمارا بیسن جب ہم پکوڑے بناتے ہیں تو ہمارے پکوڑے جو پھولے پھولے بھی لگتے ہیں اسی وقت پیسٹ کو گھول کر اسی وقت نہیں پکوڑے بنانے چاہیے کیونکہ وہ پھولتا نہیں ہے فیر بیسن تو تھوڑی اسی ریسٹ دینی چاہیے جب تک جتنی ہم نے ریسٹ دی تھی ہم نے آلو کا سمان تیار کیا تھا جو ہم نے اس میں بھرنا تھا تو اب میں نے تین نکال لیے ہے تو تین اور ڈال دوں گی میں آپ بھی مارکٹ والی کوئی چیز مت کھائیے کیونکہ کرونا کا ڈر ہے اور جو بھی چیز کھانی ہو گھر پر ہی بنا کر کھائیے بلکل ہلوائی سٹیل کا سو کی طرح جیسے ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں بلکل وہی چیز اور جے دیکھئے ابھی اور بھر رہے ہیں ہم نے ایک چیز اور بنائی تھی پٹاٹا بڑا تو وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے پٹاٹا بڑا کیسے بنایا تھا سمار ہمارا یہ ہی تھا آلو کا جو تھا مسالہ بس اس میں ہم نے شملہ مرچ ڈال دی تھی کٹ کر ایک ہم نے بنایا تھا بریڈ پکوڑا اور دوسرا پٹاٹا بڑا اور ساتھ میں تھی پدین دہیں کی چٹنی اسے بھی میں ایسے ہی پلٹی مار دوں گی میں جمی جمی پکوڑے تیار ہے جے دیکھئے ہمارا پٹاٹا بڑا ابھی ہم بتاتے ہیں کیسے بنایا تو جے دیکھئے ہم نے اس میں شملہ مرچ ڈال دی ہے کٹ کر اور اس کے ہم بنائیں گے پٹاٹے بڑے تو گائیس مائنڈ مت کریے گا کہ پٹاٹا بڑا ہی کہتے ہیں تو مجھے جرور بتانا کیونکہ مجھے تو جتنا پتا ہے میں بتا رہی ہوں پٹاٹا بڑا تو ہم نے ایسے رکھا ہے گول نہیں بنایا ہے جو میں نے پٹاٹا بڑا کا گھول بنایا ہے بہت زیادہ ہی میں نے وہ کیا کہتے ہیں اسے میں نے پھوڑا ٹائٹ رکھا تھا کیونکہ ہمارے جو آلو ہے وہ کھل رہے مت تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کی پٹاٹا بڑا کیسا ہے تو جے دیکھئے پٹاٹا بڑا تو جے ہے جو پکوڑے بنائی تھے تو جے دیکھئے ایسے میں نے جے اس کا پیسٹ بنایا ہے تھوڑا گاڑا ہی رکھا ہے تاکہ جو ہمارے جب ہم پھرائی کریں گے پٹاٹا بڑا کو تو ہمارا بیسن کھل رہے نہ اور جے آلو بھی نہ کھل رہے بیچ سے تو ایسے میں اچھی طرح سے اسے لپیٹ لوں گی بیسن کے ساتھ تو جے دیکھئے پھر ایسے میں ڈال دوں گی کیونکہ آلو نہیں کھل رہے تھے کیونکہ میں نے جو بیسن کا گھول تھا تھوڑا ٹیٹ ہی رکھا ہوا تھا ایک ایک کر کے میں ڈال لوں گی اور گائس یہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے پٹاٹا بڑا بہت جمی بنے تھے کیونکہ میں نے نامیں ہی سنا تھا کبھی بنایا نہیں تھا تو باقی بھی میں ایسے ہی رکھ لوں گی بیچ میں ڈال کر پٹاٹا بڑا تو جہاں میں گیس کی جو آج ہے وہ میں دھیمی کر دی ہے دھیمی میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارا بیسن جو پیسٹ ہے وہ بہت گاڑا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اندر سے اس لیے میں نے گیس تھوڑا دھیرے کر دیا ہے تو اس کا بیسن پکڑا بہت جروری ہے کیونکہ بہت گھاڑا گھول ہے تو ابھی میں اسے دھیرے دھیرے پکا لوں گی تو جہاں پر ہم تیاری کر رہے ہیں سوس بنانے کی جب تک ہمارے پٹاٹا بڑا پک رہے ہیں اور یہ دہیں ڈال دیا ہے اور یہ پودینہ ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ اور نمک بس یہ چار چیزوں کی ہم سوس بنائیں گے دہیں والی سوس ہو اور بیج میں پودینہ ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی سوپر ڈوپر بنتی ہے سوس جب ہم باہر سے پکوڑے لے کر آتے ہیں تو ہروای ہمیں گرین سوس دیتے ہیں تو یہ بلکل وہ ہی سوس ہم نے بنائی ہے ایک ہمارے پاس ٹیماتو سوس ہے اور ایک پودینے والی سوس ہے تو اس میں تھا تھوڑے سے ٹیماتر تھے اور پیاج تھے وہ بھی دو تین چمچو ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کیسے ہماری سوس بنی تھی اور کتنی یمی سوس تھی اور ادھر وہ میرے پٹاٹا وڑا پک چکے ہیں اب میں نے ساتھ میں اتنے ڈال دیئے ہیں پہلے میں نے تھوڑے ڈالے تھے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے مگر نہیں ٹوٹے تھے تو ابھی میں نے یہ سارے ڈال دیئے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری سوس بن کر تیار ہے ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہے ایک دم ہلوائی سٹیل ہی بنایا ہے تو یہ دیکھئے گائز ہمارے بریڈ پکوڑا تیار ہے پودینے دہن کی چٹنی ہے اور یہ ہے پٹاٹا بڑا تو گائز میری بیڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر جور کریے گا بلکل ہلوائی سٹیل ہم نے بریڈ پکوڑا بنایا ہے پٹاٹا بڑا بنایا ہے اور پودینے دہنی والی بنائی ہے چٹنی تو آئیے آپ بکھا لیجئے